ہیلو فرینڈز میں پرنکو اور آپ سبی کا سواہت کرتا ہوں آج کے اس ویڈیو میں جو ہے ہمارا مہتپون سمانے ادھیان پرشن سرنکھلا کا پانچپا ویڈیو اس سے پہلے چار ویڈیو اس سرنکھلا میں اپلوڈ کر دیئے گئے یدی آپ بعد میں جو رہے تو اس کے لنک آپ کو ڈسکرپسن میں دیئے جا رہے ہیں آپ پیچھے کے ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو چلیے دوستو سرو کرتے ہیں اس سرنکھلا کو اور آتے ہیں سب سے پہلے پرشن کی اور سب سے پہلا پرشن ہے ہمارا مولنگلہ درہ کس راجے یا کیندرساسید پردیش سے ہے آپسن ہیں آپ کے شکیم، منیپور، اتراخن، لڈاک سب سے پہلے جانتے ہیں کہ درہ کیا ہوتے ہیں تو پروتوں کے بیٹ سنکرے پراکرتک ماغ جس سے ہو کر کے پروتوں کو پار کیا جا سکتا ہے انہیں درہ کہتے ہیں یہ مکھے روپ سے جتنے بھی پہاری راجے ہیں بھارت میں ان سبھی راجیوں میں پائے جاتے ہیں تو مولنگلہ اور چکی وہ چھیتر بھی سیز کے انسار ان درہوں کو کچھ نام دیا جاتا ہے تو اسی پرکار سے یہ پرشن ہے مولنگلہ درہ کا سمدھ کس راج سے ہے تو اس کا صحیح اتر ہے اتراخن مولنگلہ درہ جو ہے وہ اتراخن راجے میں ہے اور اس کا صحیح اتر اتراخن ہے اس کے علاوہ مولنگلہ کے علاوہ مانالا اور نیتی درہ جو کافی پرشید ہے جو وہ بھی اتراخن میں استحت ہے اور یہ برحت ہمالے چھتر میں استحت ہے یہ اسی پرکار کا پاس جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ پہاڑی چھتروں میں اسی کو ہم لوگ درہ کہتے ہیں جب تو پہاڑی کے بیچ سے سنکڑے راستے سے اس پار سے اس پار جانے کا ایک راستہ تیار ہوتا ہے آتے ہیں دوسرے پرشن کیوں ٹونس ندی کی سہائے ٹونس ندی کس ندی کی سہائک ندی ہے ٹونس ندی کے لئے آپشن ہے چمبل یمونا دامو در شون ٹونس ندی جو ہے یہ یمونا کی سہائک ندی ہے ٹونس ندی یمونا کی سہائک ندی ہے چمبل سندھ بیتوا کین ہندن سنگر رہند یمونا کی ان پرمک سہائید ندیوں میں سے ایک ہے بیہار جل پر پات یہ ٹونس ندی پر ہی اس تھی تھے اس کی اوچائی لگ بھگ 100 میٹر ہے ٹونس ندی کو لے کر کے پرشن پوچھے گئے ہیں پہلے بھی تو اس لئے یاد رکھ سکتے ہیں کہ یمونا کی یہ پرمک سہائک ندی ہے اس کے علاوہ بھی انہیں سہائک ندیاں ہیں جس کے نام یہاں دیئے گئے ہیں انہیں بھی آپ نشطرپ سے یاد رکھیں گے آنے والے پرشنوں میں پوچھا جا سکتا ہے دکھ دھارا جل پر پات کس ندی پر اس تھی تھے اپسن ہے مانڈوی نرمدہ چمبل سرابتی اس کا صحیح اتر ہے نرمدہ ندی پر دکھ دھارا کپل دھارا آدھی جل پر پات جو ہے وہ اسی نرمدہ ندی پر اس تھی تھے آئیے اس کے بھی سے میں اور جانتے ہیں دکھ دھارا کپل دھارا دھوا دھار جل پر پات جو ہے وہ مدھ پردیس راجے میں اس تھی تھے یہ نرمدہ ندی پر بنا ہوا ہے اور یہ امرکنٹک کے پاس جو ہے اس تھی تھے یہاں پر بہت ہی ایک پراکرتک مروروم دیس سے اتھپن ہوتا ہے جس کے کارن یہاں ایک پریٹن کا کیندر بھی مانا جاتا ہے آتے ہیں چوتھوے پرشن کیوں نملکھت میں سے کس لوہ آیاسک میں لوہے کا انس سروادھیک ہوتا ہے آپشن ہے ہیمیٹائٹ سیڈیرائٹ مینگنیٹائٹ لیمونائٹ اس کا صحیح اتر ہے مینگنیٹائٹ مینگنیٹائٹ جو آیاسک ہوتا ہے وہ سب سے اتم کٹی کا آیاسک مانا جاتا ہے اس میں دھاتو انس لگبک 70% تک پائے جاتا ہے جس کے کارن اسے سب سے مہتپون اور سب سے سروادھیک انس والا لوہ آیاسک مانا جاتا ہے اس کے بعد ہیمیٹائٹ کا ستھان آتا ہے اس کے بعد لیمونائٹ اور سیڈیرائٹ سب سے لاشٹ میں آتے ہیں آتے ہیں اگلے پرشن کیوں بھارت میں کون سا راج اون کا سروادھیک اتپادن کرتا ہے آپشن ہے پنجاب راجستان گجرات ہڑیانا اس کا صحیح اتر ہے راجستان راجستان راج میں بھیرو کی سنکھیا سروادھیک ہے اس کے علاوہ اون کا پالن بھی سروادھیک ہوتا ہے بھیرو کے پالن کے کرم میں ان سے پرابت ہونے والے اونوں سے ہی سویٹر اور انے سامان جو ہے وہ بنایا جاتے ہیں تو راجستان میں ہر سال لگ بھگ پندرہ ملین ٹن اون کا اتپادن ہوتا ہے یہاں کئی پرکار کے نسلوں کی بھیر بھی پائے جاتے ہیں جس کے کارن بھارت میں راجستان سب سے زیادہ اون اتپادک راجے میں جانا جاتا ہے آتے ہیں اگلے پرشن کیوں اسوک نے کس اویلیک میں سویم کو مگد کا سمرات کہا ہے آپشن ہے ماسکی اویلیک گوجرہ اویلیک بھابرو اویلیک ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا صحیح اتر جو ہے وہ ہے بھابرو اویلیک بھابرو اویلیک میں سویم کو جو ہے مگرہ دھیراز کہہ کر کے اسوک نے سمبودھت کیا ہے یہاں بھابرو اویلیک کہاں ہے تو یہ راجستان کے جائپور جیلے کے ویرات نگر میں اسثیت ہے اور یہاں پر انہوں نے برہمنوں کو سمبودھت کرتے ہوئے سویم کو مگد دھیراز کر کے سمبودھت کیا ہے یا اویلیک جو ہے وہ پالی بھاہشہ میں لکھا گیا ہے آتے ہیں دسا عفتار مندر کا نرمان کس کال میں ہوا تھا دسا عفتار مندر آپ جانتے ہیں یہ کافی پرشید ہے اس کا نرمان کس کال میں ہوا تھا آپشن ہے گوپٹ کال مورے کال گوپٹ اتر کال کشان کال اس کا صحیح اتر ہے گوپٹ کال گوپٹ کال کے دوران ہی دساو دار مندر کا نرمان ہوا تھا یہ مندر اتر پردیس کے للیت پور کے دیوگرڈ میں استیت ہے تو دیوگرڈ کا یہ جو ہے دساو دار مندر کافی چرچت بھی ہے یہ بھگوان وشنو کو شمرپیت ہے اس کے علاوہ آپ پیشے یاد رکھیں گے کہ گپت کال کے دوران کے پرمک کلا کرتیوں میں اس کا نام آتا ہے یہ چیتر جو دیکھ رہے ہیں یہ دساو دار مندر کے روپ میں ہی ہے اس میں وشنو کے دساو دار مندر کو درشایا گیا ہے دلی سلطنت کے کس ساسک نے سودھ عربی سکھے چلائے تھے کتوبودی نیوک، رجیہ بیگم، بلون، ان میں سے کوئی نہیں تو سودھ عربی سکھے چلانے کا جو سرے ہے وہ واستو میں جاتا ہے التو تمش کو جو کی آپشن میں نہیں ہے اسی لئے اس کا صحیح اتر ہے ان میں سے کوئی نہیں التو تمش دوارہ سودھ عربی سکھے چلائے گئے تھے اس نے چاندی کا ٹنکا اور تامبے کا جیتل بھی چلائے تھا جس کے کارن یہ چرچت ہوا تھا اس کے علاوہ التو تمش کے بارے میں آپ جان لیں گے کہ یہ داس ونس کا ایک پرمک شاسک تھا جو بارہ سو اے گیارہ سے لے کے بارہ سو چھتی سیسوی تک داس ونس کا شاسک رہا کتوبودین ایوک کی جب بارہ سو دس میں مرتو ہوئی تھی اس کے بیچ میں ایک شاسک آتا ہے آرام شاہ اسی آرام شاہ کے گدی سے ہٹاتے ہوئے وہ جو ہے بارہ سو اے گیارہ اس بھی میں شاسک بنا تھا اور بارہ سے گیارہ سے لے کے بارہ سو چھتی سیسوی تک شاسک رہا آتے ہیں اگلے پرشن کیوں نمیلی خط میں سے کس نے مہادوی پیوی ستھاپن کا صدحان دیا تھا آپسن ہے سی پارکر الفریڈ ویگنر ہیری ہینس ایس وائی میکنجی اس کا صحیح اتر ہے الفریڈ ویگنر ویگنر کا مہادوی پیوی ستھاپن کافی پر چلید بھی ہے اور ورطمان میں جوگرافی کے مہادوی پیوی ستھاپن کا صدحان الفریڈ ویگنر دوارہ انہیں شو بارہ اس بھی میں دیا گیا تھا مہا ساگر تا تھا مہادوی پیوی جو پریتھوی کے دو مہادوی پیوی بھاگ ہیں ورطمان میں پریتھوی کے لگ بھاگ 71% بھاگ پر مہا ساگر یعنی جل اور لگ بھاگ 29% بھاگ پر جو ہے وہ مہادوی کا وستار ہے لیکن الفریڈ ویگنر کے انشار ایک سمیہ تھا جب پریتھوی پر سبھی اسٹھلیے بھاگ ایک ساتھ تھے اور سبھی جلیے بھاگ ایک ساتھ اسٹھلیے بھاگوں کو پینجیا تتھا جلیے بھاگوں کو پینسلاسا کہا جاتا تھا بعد میں بیبھین سکتیوں کے کارل اسٹھلیے بھاگوں کا بھی خندن ہوا اور یہ الگ الگ مہادوی پیوی کے روپ میں اسٹھاپی دھو گئے آتے ہیں دس میں پرشن کیوں ناغارجون ساگر پریوجنا کس ندی پریشتھت ہے اپسن ہے تنگ بھدرا کابیری کرشنا پیریار تو ناغارجون ساگر جو ہے وہ ہے کرشنا ندی پر ناغارجون ساگر پریوجنا کرشنا ندی پر آندھ پردیش میں اسٹھت ہے یا پریوجنا سچائی ایبوم بیدود جل اتپادن سے سمبندیت ہے علماتی پریوجنا سری سیلم پریوجنا آدھی بھی کرشنا ندی سے سمبندیت ہے آتے ہیں گیاروے پرشن کیوں گریٹ ہیمالیا نیشنل پارک کس راجے میں ابستھیت ہے آپسن ہے جمہو کشمیر اتراکھنڈ ہیماشل پردیش ان میں سے کوئی نہیں تو گریٹ ہیمالیا نیشنل پارک کا سمن جو ہے وہ ہیماشل پردیش سے ہے گریٹ ہیمالیا نیشنل پارک ہیماشل پردیش کے کلو چھتر میں اسٹھیت ہے اس پارک میں بھالو ہیم تندوے آدھی پائے جاتے ہیں اس نیشنل پارک کو دو ہزار چودہ میں ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں سامل کیا گیا تھا اس کے علاوہ یہاں جو پارک ہے وہ اپنے بائیو ڈائیو ہرسیٹی کے لیے دنیا میں کافی زیادہ پرسید ہے آتے ہیں بارہ میں پرشن کیوں کیند راجی سمبندوں پر آدھا دیت ایم ایم پونچھی آیوک کا گٹھن کس ورس کیا گیا تھا تو پونچھی آیوک کا جو سمبند ہے ان کا پورا نام ہے مدن موہن پونچھی ان کے دھیکستہ میں ایک کمیٹی گٹھت کی گئی تھی جسے پونچھی آیوک کے نام سجانا جاتا ہے اس کا گٹھن دو ہجار ساتھ اس وی میں کیا گیا تھا آئیے جانتے ہی اس کے بشے میں کیندرہ اور راجیوں کو سمبندوں کو بہتر بنانے کے لیے کئی بار الگ الگ آیوک گٹھت ہوئے جیسے پرساسنک سودھار آیوک 1969 راجہ مننار آیوک 1969 سرکاریہ آیوک جو کی کافی چرچت ہے اور کئی بار پرشن میں آیا ہے یہ 1983 میں گٹھت ہوا تھا اور 1987 میں اس نے اپنی ریپورٹ دی تھی تو یہ کافی چرچت رہتا ہے اس کے علاوہ لاشٹ میں ایم ایم پنچھی آیوک کا گٹھن 2007 میں کیا گیا اس آیوک دوارہ اپنی ریپورٹ 2010 میں دی گئی تھی جس میں مکھے لپ سے کیندرہ اور راجے کے سمبندوں کو بہتر بنانے سمبند ہی سو جھاو دیا گیا تھا آتے ہی تیرہ میں پرشن کیوں بھارتیہ سمبیدھان کے کس انوچھید کے تحت راشت پتی راجیپال کی نکتی کرتا ہے آپشن ہے انوچھید 103 انوچھید 155 انوچھید 156 انوچھید 160 تو بہتر میں بھارتیہ سمبیدھان کے انوچھید 105 میں راجیپال کے نکتی سے سمبندھیت پرابدھان ہے جس میں راجیپال کی نکتی کرنے کا ادھیکار راشپتی کو پرابت ہے اس کے علاوہ آرٹیکل 159 راجیپال اپنا سپت گرھن کرتے ہیں راجیپال کون ہوتے ہیں تو راجیپال جو ہے راجی کی کاریپالی کا پدین ادھیاکش ہوتے ہیں یعنی راجی کی کاریپالی کا کہ سب سے ہیڈ راجیپال ہوتے ہیں آتے ہیں چودہ میں پرشن کی دونوں سدنوں کی سنیوکت بیٹھک کی ادھیکشتہ نمیلی کھت میں سے کون کرتا ہے آپسن ہے راشت پتی لوگ سبھا ادھیکش اوپ راشت پتی راشت پتی دوارہ نیوکت لوگ سبھا کا کوئی ورشتہ در سے اس کا صحیح اتر ہے لوگ سبھا ادھیکش واسطہ میں جب سنیوکت ادھیکشن بولائی جاتی ہے تو اس کے ویشہ میں تھوڑا سا جان لے آرٹیکل 108 کے تحت راشت پتی کو یہاں ادھیکار ہے کہ کسی سمانے ویدیعک پر یدی سنتولن نہیں اصتھاپیت ہوتا ہے تو راجی سبھا ایم لوگ سبھا کی سنیوکت بیٹھک بولا سکتے ہیں جب یہ بیٹھک بولائی جاتی ہے تو لوگ سبھا ادھیکش دوارہ ہی اس کی ادھیکشتہ کی جاتی ہے یہاں ادھیکار جو ہے 118 کے چاوتھے کھنڈ کے تحت جو ہے یہ پرابت ہے بھارتی سنسد میں اب تک ماتر تین بار ہی سیوکت بیٹھک بولائی گئی ہے یعنی یہاں بہت ہی بیٹھ یا کچھ ہی ایسے پریشتیتیوں میں بولائی جاتا ہے جب راشت پتی کو لگتا ہے کہ یہ اس بیدیعک کے سماندھ میں یہ بولانا آوشیق ہے آتے ہیں پندرہ میں پرشت کیوں سنسد کے سترہ آرمب ہونے کے بعد راشت پتی دوارہ جاری ادھیک دیش کتنی سمیں کے بھیتر دونوں سدنوں دوارہ انیواری روپ سے پارت کیے جانا چاہیے اوپسن ہے چودہ دین چھے سپتہ چھے ماہ ایک ورس اس کا صحیح اتر ہے چھے سپتہ آپ کو میں اس سماندھ پہلے بتا دوں کہ راشت پتی دوارہ ادھیک دیش تب ہی جاری کیا جاتا ہے جب لوگ سبھا اور راجی سبھا کی بیٹھاک نہیں چل رہی ہو ایسی ستھتی میں یدی کوئی کانون بنانا آتی آوش ہوتا ہے تو ادھیک دیش کے دوارہ اسے پارت کر دیا جاتا ہے آرٹیکل 123 کے تحت یا ادھیک دیش جاری کرنے کادی راشپتی کو پرابت ہے اس کے تحت جب ادھیک دیش جاری ہو جاتا ہے تو پونہ جب ستر پرارم ہوتا ہے لوگ شبھا اور راجی سبھا کی تو چھے سبتہ کے اندر اس کے دوارہ یہ پارت ہونا آنیوار ہے نہیں تو یہ جو ادھیک دیش ہے وہ رد مان لیا جائے گا تو اس پرکار سے چھے سبتہ کا سمجھ ملتا ہے اسے پارت کرنے کے لیے سولہ میں پرش میں آتے ہیں سرکار کی سنگھی بیوستہ فیڈرل سسٹم بھارتی سمیدھان میں کس دیش کے سمیدھان سے لیا گیا ہے پڑھا ہوگا آپ کہ کناڈا کے سمیدھان سے سنگھی بیوستہ لی گئی ہے کینڈر کے پاس اوش سکتیا ایوام سنگ تتھا راجیوں کے بھی سکتیوں کے ویترن سمبندھی پراؤدھان بھی بھارتی سمیدھان میں کناڈا کے سمیدھان سے لیا گیا ہے تو جو سنگھی بیوستہ ہے وہ موکھ روپ سے کناڈا سے پریریت مانا جاتا ہے آتے ہیں اگلے پرشن کیوں سترہ پرشن ہے کس ادنیم کے انترگت بھارت میں اب پرتیخ چناؤ پرنالی کی شروعات کی گئی تھی بھارت ساسن ادنیم 1858 بھارتی پڑیشد ادنیم 1861 بھارتی پڑیشد ادنیم 1892 بھارتی اور اس کے تحت جو ہے اس ادنیم کے انترگت وارس بجٹ پر ویچار بیمز کرنے ایوان پرشن پوچھنے کی سکتی بھی دی گئی تھی جو کافی مہت پورن ہے تو یہ آپ یاد رکھیں گے کہ اب پرتیخ چناؤ کی پرنالی بھارتی پڑیشد ادنیم 1892 دوارہ شروع ہوئی تھی 18 پرشن سمیدھان سبھادوارا گٹھی سنچالن سمیتی کے ادھیاکش نمیلی خط میں سے کون تھے تو آپ پتا ہے کہ سمیدھان کو چلانے کے لئے کئی سمیتیاں جو ہے بنائی گئی تھی اس کرم میں سمیتیوں کے لئے الگ ادھیاکش اور کمیٹی بنائی گئی تھی تو اسی میں سے ایک مہتپون تھا سنچالن سمیتی آئیے دیکھتے اس کے اوپشن پہلا اوپشن ہے دوکٹر راجندر پرشاد دوسرا اوپشن ہے سردار پٹیل بھیم راو امبید کر اس کا صحیح اتر ہے سمیدھان سبھا کے سنچالن سمیتی کے ادھیاکش تھے سمیدھان آئیے کچھ سمیتی کو دیکھتے ہے جس میں نیم سمیتی 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 پراروب سمیتی 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 جوہ حلال نہرو تھے آتے ہیں 19 پرشن کے دوارہ یہ پرادھان کیا گیا کی منتری پڑیشت میں منتریوں کی شنخ پردھان منتری کو شامل کر کے کل سنخیہ کا پندرہ پرتی ست سے آدھ نہیں ہونا چاہیے آپسن A 69 آپسن B 88 آپسن C 89 آپسن D 91 इसका صحیح उतر है 91 वा संभिधान संसोधन वास्तव में پہلے संभिधान संसोधन इस لिए کیا گیا क्योंकि پہلے दल बदल के तह विभिन दलो को इस लालच में ही सामिल कर लिया जाता था कि उन्हें मंत्री परिशद में हिस्सा दिया जाएगा इसके लिए यह एक प्रावधान किया कि संभिधान में कानवा संभिधान संसुधन 2003 में लाया गया इसके द्वारा मंत्री परिशद में मंत्रियों की कुल संख्या कुल सीटो के 15% से अधिक नहीं हो सकता है यह भी मुख्य रूप्षे लोक्षभा राष्टिये पंचायती राजदिवस परतिवस किस तिथी को मनाया जाता है उप्षन है 18 अपरेल 24 अपरेल 18 मई 22 जून इसका सही उत्तर है 24 अपरेल को मनाया जाता है पंचायती राजदिवस तो 24 अपरेल 1993 को 73 सम्मिधान संसोधन जो है वो अस्तित्तों में आया जिसके कारण 24 अपरेल को पंचायती राजदिवस के रूप में 21 अमजद अली खां का संबन किस वादियंतर से है उप्षन बुध सेन दास गुपता आदि सामिल है 22 प्रशन स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है तो स्वर्णिम पैगोडा का देश जो है आप्षन है चीन म्यामार श्रिलंका भुटान इसका सही उतर है म्यामार को कहा जाता है म्यामार में बड़ी संख्या में बहुद जो बहुद इस्तूप है या फिर बहुद के जो है पूजा अस्थल है वो बहुत ज़ादा है जिने चैते कहा जाता है इन चैत्यों पर جس میں سوڑنیم پیگوڑا کا دیش میں امار کو لینڈ آف تھنڈر بولٹ بھوٹان کو پرم کا موٹی سری لنکا کو اور ایشیا کا مریض چین کو کہا جاتا ہے تیس میں پرسٹ میں آتے ہیں چھا پرمکھ بینکوں کا راشتی کرن کس پنچورسی یوجنہ کے دوران کیا گیا تھا تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ بینکوں کا راشتی کرن کیوں کیا جاتا ہے جو نیجی بینک ہوتے ہیں ان کا مکہ ادیس ہوتا ہے منافع کمانا ایسے میں گورنمنٹ حصے داری کرتی ہے اور بینک میں اور اس کا مول ادیس کیول منافع کمانا نہیں رہ جاتا ہے بلکہ دیس کے آرثی گتی ویڈھیوں میں وکاس آتمک پرشت بھومی کو جورنا مکھے روپ سے سامیل ہو جاتا ہے انہی ادیسیوں سے پریریت ہو کر کے بھارت میں بینکوں کا راشتی کرن کیا گیا تھا اس میں سب سے پہلے چودو بینکوں کا اور پھر بعد میں چھے بینکوں کا راشتی کرن کیا گیا تھا آئیے جانتے ہیں اس پرشن کا صحیح اتر چھٹی پنچ ورشی یوجنا کے تحت جو ہے وہ چھے بینکوں کا راشتی کرن کیا گیا تھا حالانکہ بھارت میں سب سے پہلے 1969 میں چودو بینکوں کا راشتی کرن کیا گیا تھا جبکہ چھ بینکوں کا راشتی کرن انہی شوہاسی میں چھٹی پنچ ورشی یوجنا کے انترگت کیا تھا برتمان میں ان بینکوں کو گھٹا کر کے مرج کر کے بینکوں کی سنخیہ کو کافی سیمیت کر دیا گیا ہے چوبیس میں پرشن کیوں راتے ہیں بھارت میں یوجنا آیو کا گھٹن کی سمیتی کے سیفارش پر کیا گیا تھا تو آپ کو پتا ہے کہ یوجنا آیو ایک سلاحکاری سنس تھا تھی جس کا گھٹن مکھے روپ سے شلاح دینے کے لیے کیا گیا تھا حالانکہ برتمان میں اس آیو کو سماپ کرتے ہوئے اس کے جگہ پر نیتی آیو شروع کیا گیا ہے آئیے جانتے ہیں اس کے سمبند میں تو کیسی نیوگی وہ سمیتی تھی جس کے انو سنسا پر پندرہ مارچ 1950 کو یوجنا آیو کی گھٹن کیا گیا تھا برتمان میں اس آیو کو سماپ کر دیا گیا ہے اور اس کے بدلے میں نیتی آیو شروع کی گئی ہے جو 2015 سے کارے کرنا شروع کر چکا ہے آتے ہیں پچیسوے پرشن کیوں نیملکت میں سے کون اوپرتیاکش کر کے ادارن ہے سیوا کر سیما سلک بکری کر اپیوکت سبھی تو سب سے پہلے جانتے ہیں پرتیاکش اور اوپرتیاکش کر کیا ہوتے ہیں پرتیاکش کر وہ کر ہوتا ہے جو اسی بیکتی دوارہ بھکتان کیا جاتا ہے جس بیکتی پر وہ کر لگایا جاتا ہے اوپرتیاکش کر جو ہوتا ہے اس میں ویسے بیکتیوں دوارہ بھکتان کیا جاتا ہے جس پر وہ لگایا نہیں جاتا ہے لیکن اسے چکانا پڑتا ہے مکھے روپ سے وستو اور سیواؤ پر لگنے والا کر جو ہوتا ہے وہ پرتیکش کر ہوتا ہے جبکہ کسی ویکتی ویشیش پر لگنے والا کر وہ جو ہے وہ پرتیکش کر ہوتا ہے پرتیکش کر ویشیش روپ سے امیروں کو چکانا پڑتا ہے اور پرتیکش مکھے روپ سے مدھیمبرگ اور گریبوں پر بھار پڑتا ہے آئیے اس کے کچھ اگزامپل بھی دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سبھی جو ہے یہ اداہرن ہے اور پرتیکش کر کے سیوہ کر سیوہ سلک بکری کر اتپاد سلک آدھی اور پرتیکش کر کے حصے ہیں ان کروں کو یہاں پر فیگر وائز آپ دیکھ سکتے ہیں پرتیکش کر میں آئے کر نیگم کر مرتو کر اپہار کر آدھی پرمکھ روپ سے شامل ہے جبکہ پرتیکش کروں میں بکری کر آیات نریات پر کر اتپادن کر منورنجن کر شیوہ کر آدھی شامل ہے تو یہ کروں کو یاد رکھیں گے ان کے پڑی بھاسا کو جرور یاد رکھے گا اس سے آپ کے پرشنوں کو بنانے میں آسانی ہوگی سب اس پر پرشن کیوں راتے ہیں پریابرن سے سمبندیت پرشید مانٹریل پروٹوکول یعنی مانٹریل سمجھو تا کس ورس کیا گیا تھا آپشن ہے 1972, 1975, 1987, 1997 اس کا صحیح اتر ہے 1987 کیا ہے مانٹریل پروٹوکول آئیے جانتے ہیں وہ جون پرت کو چھین کرنے والے بیوین پدارتھوں کے اتپادن تتھا اپیوک پر نیزنطرن لگانے کے ادیش سے بسو کے کئی دیشوں نے مل کر 16 سپٹیمبر 1887 مانٹریل میں ایک پروٹوکول بنایا اس پر ہستاکچھر کیے جس کے تحت یہ مانٹریل پروٹوکول جو ہے وہ چرچہ میں آیا یعنی اوزون پرت کے چھرن سے روکنے کے ادیش سے یہ سمجھوتا کیا گیا تھا کئی بار یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ مانٹریل پروٹوکول کا سمبند کس سے ہے تو اوزون پرت کے چھرن سے بعد میں چل کر کے اسی 16 سپٹیمبر کو جو ہے اوزون پرت کے چھرن کو روکنے کے سمبند میں جاگرکتا دیوست جو ہے وہ منایا جاتا ہے تو یہ یاد رکھیں گے کہ پہلی بیٹھک 1987 میں ہوئی تھی اور بعد میں اسی کاران سے سپٹیمبر 16 کو جو ہے اوزون پرت دیوست بھی منایا جاتا ہے 27 پرسنے نملکھت میں کون گرین ہاؤس گیس کا ادھارن نہیں ہے میتھین کاربن ڈائوکسائیڈ کاربن مونو اکسائیڈ کلوڑو فلورو کاربن تو آپ کو پتا ہے کہ ویسے گیس جو پڑیابرن کو گرم کرنے میں یعنی پڑیابرن کے جلوائیو کو گرم کرتے ہیں وہ گرین ہاؤس گیسوں کی سرینی میں آتے ہیں آپسن کے انسار اس کا صحیح اتر ہے کاربن مونو اکسائیڈ آئیے جانتے ہیں کیسے کاربن مونو اکسائیڈ ڈائریکٹلی پرتوی کو ادھیک گرم نہیں کرتا ہے جس کے کاران اسے گرین ہاؤس گیسوں کی سرینی میں نہیں رکھا جاتا ہے جبکہ میتھین کاربن اکسائیڈ کلوڑو فلوڑو کاربن نائٹرس اکسائیڈ آدھی گرین ہاؤس گیسوں کے پرموکھ ادھارن ہے کاربن مونو اکسائیڈ کو گرین ہاؤس گیس کے ادھارن کی سرینی میں نہیں رکھا جاتا ہے تو پرموکھ گرین ہاؤس گیسوں کے یہاں پہ نام اور فیگر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اسے نشطی طور پر سے یاد رکھیں گے یہ انوارمنٹ سیکشن میں پرشنوں میں کافی پرسید پرشن ہے اٹھائیسوا پرشن ہے جیب منڈلیے سرکچی چھیتر سیملی پال کس راجے میں ستیت ہے تو سیملی پال UPSC میں بھی کوششن کے روپ میں پوچھا گیا ہے اس کا صحیح اتر جو ہے یہ ہے اوڈیشا سیملی پال جیب منڈلیے چھیتر اوڈیشا راجے میں ستیت ہے کچھ پرموکھ جیب منڈلیے چھیتر کی بات کر لیں اس اوپسن کے ادھار پر تو نیلگیری تمیلاڑو نندہ دیوی اتراخن مانس اسمے اور شندر ون جو ہے پششی مگال میں حالانکہ بہت سارے بھارت میں ایسے ون ہیں جو سنگرکچیت کیے جا رہے ہیں بات کریں سیملی پال کی تو سیملی پال ایک راشتیے ادیان کے روپ میں جانا جاتا ہے یا ایک ہاتھی ابھیارن کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے اور اوڈیشا راجی کے اتری بھاگ میں یہ جو ہے اسثیت ہے آتے ہیں راشتیے سدور سمویدن ایجنسی کا مکھیالے کہاں ہے اوپسن ہے ہیدر آباد بیشاکھا پتنم بنگلوڑو شریہری کوٹا اس کا صحیح اتر ہے ہیدر آباد کیا ہے یہ آئیے جانتے ہیں تو راشتیے سدور سمویدی ایجنسی واسطہ میں اسے نیشنل ریموٹ سینسنگ جو سندیس ہوتے ہیں یا چطر ہوتے ہیں ان کو اپیوگ کرتا یا جنتا تک پہنچانا تو یعنی اپیوگ کرتا کے پاس پہنچانے کے ادیس سے ہی اسے اصطہ پت کیا گیا ہے راشتیے سدور سمویدن ایجنسی اس کا مکھیالہ ہیدر آباد میں ہے یا اسرو کی اندر ہی کارے کرتا ہے آتے ہیں تیسے پرشن نمکھ میں سے کون ایک سدیس راسی نہیں ہے سب سے پہلے جانئے سدیس راسی اور عدیس راسی کیا ہوتے ہیں ویسے راسیاں جن میں پریمان کے ساتھ دیسا ہوتی ہیں وہ سدیس راسی کہلاتے ہیں اور جن میں کیول پریمان ہوتا ہے وہ عدیس راسی سرینی میں آتے ہیں اس کے اگزامپل کو نشطی روپ سے یاد رکھ چاہیے تاکہ اس سے جورے ہوئے پریشن آپ آشانی سے شوالف کر سکیں سدیس راسی کے پرموک اگزامپل ہے ویگ بل سمبیغ آدی جب کی اگزامپل ہے چال دوری آیتن سمی تاپ داب اگزامپل ہے یادی پریتھوی کی برطمان گھرنن گتی بڑھا دی جائے تو بی سوط ریکھا پر گھر تورن کا مان کیا ہو جائے گا یعنی ایک پریتھوی ہے اور پریتھوی کا جو گھرن گتی ہے جس گتی سے وہ گھرنن کرتی ہے اور پورے اپنے چوبیس گھنٹے میں دن رات کر لیتی ہے یادی اس کی گتی بڑھا دی جائے اور 22 گھنٹے میں ہی دن رات ہونے لگے تو بیشوت ریکھا پر گھر تورن پر کیا پر